اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بیف نہاری کی ریسپی آپ کو پتہ ہے عید گزری ہے گوشت تو ہر گھر میں ہوگا آپ اس کو بیف سے بھی بنا سکتے ہیں اور مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں وہ اس ریسپی کو فولو کر کے بنائیں گے تو آپ کی نہاری بلکل بزار جیسا ٹیسٹ آپ کو گھر میں آئے گا تو یہاں پہ میں نے بیف لے لیا تھا اور اس کو ادرک لسن کا پیسٹ لگا کے تو ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے آپ کو پتہ ہے قربانی کے گوشت کی ایک سمیلس ہی ہوتی ہے اور اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں اس کو ہم ایسے دور کر سکتے ہیں کہ اس کو ادرک لسن کا پیسٹ لگا کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد اس کو ہم تھنڈے پانی کے ساتھ واش کر لیں گے ٹیپ وارٹر کے ساتھ آپ نے اس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دینا ہے تاکہ اس کا سارا بلڈ وغیرہ جو ہے وہ ری موو ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا تھا تو یہاں پہ پانی میں آپ کو ذرا بلڈ جو ہے وہ نظر نہیں آرہا ہوگا یہاں پہ اس کا سارا بلڈ جو ہے وہ ری موو ہو گیا ہے تو یہاں پھر ہم اس کو ایک دفعہ پھر واش کر لیں گے پانی کے ساتھ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی لک چیک کریں اس میں کوئی بلڈ نہیں ہے اور بیف پہلے ریڈ ریڈ سے کلر کا تھا اور اب اس کا کلر بھی دیکھیں بلکل نیٹ ہو گیا ہے تو یہاں پہ نہاری مسالہ پہلے ہم ریڈی کر لیتے ہیں پہلے اس کی پرپریشن کر لیتے ہیں جو جو چیزیں ہمیں اس کے لیے ریکوائرڈ ہیں تو یہاں پہ تیز پاتھ لے لی ہیں سارے کھڑے مسالے لے لینا ہے تیز پاتھ بادیان کے پھول بڑی لائچی چھوٹی لائچی لونگ دارچینی اور زیرا یہ ساری چیزیں ہم نے لے کے اس کا پاودر بنا لینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس کا پاودر ہم نے بنا لی ہے اس کو ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور نہاری کے لیے جو مین اس کا انگریڈینت ہے ایک تو یہ جو کھڑے مسالے ہیں یہ اس کا ایک مین انگریڈینت ہے اور ایک اس کا مین انگریڈینت یہ ہے کہ جو ہم اب اس کو ریڈی کرنے لگے ہیں تو یہاں پہ ٹو ٹیبل سپن ہم لے لیں گے آٹا جو ہم گھر میں آٹا آپ جو بھی آٹا یوز کرتے ہیں وہ لے لیں ٹو ٹیبل سپن بھر کے آپ ہم نے یہاں پہ آٹا لے لینا ہے اور ون ٹیبل سپن ہم نے اس کے اندر بھر کے بیسن کا شامل کر دینا ہے اور ون ٹیبل سپون بھر کے ہم نے اس کے اندر میدہ شامل کر دینا ہے کچھ لوگ جو ہے اس میں بس جو ہے وہ میدہ شامل کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے اس میں میدہ اور جو ہے بیسن وہ بھی شامل کرتے ہیں لیکن ہم تینوں چیزیں ہم اس کے اندر شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون آٹا ون ٹیبل سپون میدہ اور ون ٹیبل سپون ہم نے بیسن یہ لے لینا ہے ان کو چھان کے یوز کرنا ہے آپ کو پتہ گرمی ہے کیرہ وغیرہ لگ جاتا ہے تو ہم نے اس کو چھان لینا ہے اور اس کو ہم نے روست کر لینا ہے اس کو ہم نے ڈرائی روست کرنا ہے تو یہاں پہ اس کو ڈرائی روست کر لیں گے اس کی تھوڑی سی خوشبو آنے لگ جائے گی تو اس کو بھی ہم بول میں ڈال کے تو اس کو سائیڈ پہ کر لیں گے اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا کر لیں گے کیونکہ ابھی یہ گرم گرم ہے تو ابھی ہم اس کے اندر پانی شامل نہیں کریں گے تو یہاں پہ پریشر لے لیں گے اگر آپ نے without pressure بھی بنانی ہے تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے گوشت کرنے میں جو ہے وہ تھوڑا time لے لیتا ہے اور اگر آپ نے فوراں سے بنانی ہے تو آپ pressure use کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے pressure لے لیا تھا اس کے اندر ہم جو ہے وہ oil شامل کر دیں گے آپ اس کے اندر cooking oil بھی شامل کر سکتے ہیں اور آپ اس کے اندر جو ہے وہ گھی کا بھی use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ oil لے لیا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ oil کا ہم زیادہ use کریں گے کیونکہ نہاری میں جو ہے وہ oil زیادہ جائے گا تو یہاں پہ ہم oil شامل کر دیں گے اور slice کی ہوا پیاز وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے یہاں پہ جو ہے وہ آپ اپنے beef کی quantity کے ساب سے شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ one kg سے زیادہ جو ہے وہ beef تھا اس حساب سے میں نے دو میڈیم سائز کے جو ہیں وہ پیاز slice وہ cut کر کے وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ساتھ میں میں اس کے اندر تھوڑے جربی کے جو ہیں وہ pieces وہ ہم نے اس کے اندر شامل کریں تاکہ وہ بھی اس کے اندر melt ہو جائیں اتنی دیر جو ہے وہ پیاز کا golden سا color آ جاتے ہیں اتنی دیر میں جو ہم نے یہ dry roast کیا تھا بیسر میدہ اور آٹے کو تو یہ تھنڈا ہو گیا ہے اس کے اندر ہم نہ two جو ہے glass جو دو glass جو ہے وہ پانی شامل کر کے اس کو mix کر کے رکھ لیں گے تو یہاں پہ جو دیکھیں پیاز کا golden brown سا color آ گیا ہے پیاز ہمارا fry ہو گیا ہے تو پھر ہم اس کے اندر جو ہے وہ beef شامل کر دیں گے آپ یہ same recipe کو follow کر کے جو ہے وہ mutton بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں beef نہیں ہاری بنا رہی ہوں تو یہاں پہ beef کا use کی ہے تو beef کو ہم نے جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے اس کو ہم نے بھون لینا ہے اس کا جب color change ہو جائے گا oil separate ہو جائے گا پھر ہم نے ادرک لسن کا paste شامل کر کے اس کے اچھی طرح سے بنائی کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر مسالے شامل کریں گے جس میں نمک one teaspoon بھر کے جو ہے وہ نمک لیا ہے one and half teaspoon جو ہے اس کے اندر سرک مرچ وہ ہم شامل کر دیں گے اور one teaspoon بھر کے ہم اس کے اندر جو ہے وہ zira powder وہ شامل کریں گے اور one teaspoon بھر کے ہم اس کے اندر sonf sonf کا powder جو ہے اس کا sonf لے لی تھی اس کا powder بنا لیا تھا وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کے اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے ساتھ میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے کہ مسالہ نیچے جلے نہیں اور تھوڑا سا پانی شامل کر کے ہم مسالے کی اچھی طرح سے بھنائی کر لیں گے جب آئل سیپرڈ ہو جائے گا اس کی اچھی طرح سے بھنائی ہو جائے گی پھر ہم اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے ہم اس کے اندر اتنا پانی شامل کریں گے کہ بیف جو ہے وہ گل جائے یہاں پہ ہم اس کو پریشر لگائیں گے اور بیف کو گلا لیں گے ہم اس کے اندر اتنا پانی شامل کر دیں گے پندرہ سے بیس منٹ بیس سے پچیس منٹ کے اندر جو ہے وہ بیف جو ہے وہ پریشر میں گل جاتا ہے تو یہاں سے چار گلاس جو ہے وہ میں نے پانی شامل کر دیا تھا اور اس کو پریشر لگا دیں گے اگر آپ دیکچی میں بنا رہے ہیں تو آپ اسی صاحب سے اس کو گھنٹا دیر تو لگے گا بیف کو گلنے میں تو آپ اسی صاحب سے اس کے اندر پانی شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چار گلاس پانی شامل کر کے اور اس کو پریشر لگا دیا تھا اور بیس سے پچیس منٹ کے اندر جو ہے وہ بیف کو بہت اچھی طرح سے گل گیا تھا تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ بڑے پیسیز بھی یوز کر سکتے ہیں اور جس طرح کا آپ کے گھر میں بیف آویلیبل ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں بیف گل چکا تھا اس کی بنائی یعنی کہ یہ بیف گل چکا تھا تو پھر ہم اس کے اندر جو ہم نے مسالہ ریڈی کیا تھا کھڑے مسالے جو ہے ہم نے نہاری مسالہ جو ریڈی کیا تھا وہ ہم اس کے اندر ہاف شامل کر دیں گے تھوڑا سا ہم اس کے اندر بچا لیں گے وہ ہم شامل کر کے تو اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور پھر ہم اس کے اندر جو ہم نے آٹا اور بیسن جو ہے وہ ہم نے ڈرائے روست کیے تھے اور اس کو پانی میں مکس کر کے رکھا تھا وہ ہم مکسچر جو ہے اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ساتھ آپ نے اتیاد کرنی ہے کہ آپ نے ساتھ سا چمچ چلاتے رہنا ہے اس کو سٹوپ نہیں کرنا تاکہ اس کے اندر گھوٹلیا نہ بنیں بس وہ شامل کر کے ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے کھوک کرنا ہے اور ساتھ سا چمچ چلاتے رہنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ساتھ سا چمچ چلا رہے ہیں اور ہماری نہاری جو ہے وہ بس تقریباً ریڈی ہے تو پھر ہم اس کے اندر ساتھ میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے مزید اور اس کو تھوڑی در کے لیے کوک کر لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری نہاری جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے بہت مزے کی یہ بیف نہاری ریڈی ہوئی تھی ہم اس کو ہری مرچوں کے ساتھ ہرے دھنیاں کے ساتھ اور جولین کٹ کی ہوئی ادرک کے ساتھ ہم اس کو گارنش کر لیں گے آپ نے اس ریسپک کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپک کیسی لگی آپ اتنی دے جلی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دھب آ دے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی فولو کر لیجئے گا اور پھر ہم اس کے اوپر لیمن کے ساتھ بھی اس کو ہم گارنش کر لیں گے اور بعد میں جو ہے ہم اس کے اوپر جو ہم نے مسالہ بچایا تھا نہاری وہ بھی ہم اس کے اوپر سپنکل کر لیں گے اور ساتھ میں ہم اس کو